موسیقی چودری اسلم کا قتل کیا کچھ لے کر آئے گا کیا شہر میں کلدم تنظیمیں زیادہ متحرک ہو گئی ہیں موسیقی طالبان سے مذاکرات کا رخ کیا رہے گا موسیقی اور کیا عمران خان محمود غزنوی بن کر سندھ میں آئی ہیں موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ناصر بھی جبتائی این بی سی آنیر کیس ایڈیشن میں آج ایک افسوسنا خبر یہ ہے کہ سی آئی ڈی کے ایس اس پی جناب چودری اسلم کو شہید کر دیا گیا کراچی کے ایک پرونک علاقے میں گشن اقبال کے علاقے حاصل انسوائر کے قریب اسہ نگری کے پاس ان کی گالی کو بم سے اولا دیا گیا اور اس میں ان کے ساتھ ان کے گارڈ اور ان کے ڈرائیور دونوں جہاں بھاک ہو گئے یہ ایک افسوسناک واقع ہے کراچی کے حوالے سے کہتے ہیں لوگ کہ چودری اسلم کو کہا جاتا ہے کہ وہ کراچی کے لئے قلعہ بنے ہوئے تھے اور کراچی کو انہوں نے بچا کے رکھا تھا ٹیرر سے اور ٹیریس سے اس واقعے کی جماعت اسلامی سمیت تمام تنظیم انہیں مذہمت کی پرائیم نیسٹر نے مذہمتی بیان دیا اور کہا کہ یہ نقصان بہت بلا نقصان ہے عاصف علی زرداری نے اس پر بہت ڈٹ کر بات کی لیاقت بلوش صاحب نے اس کی مذہمت کی اور ایمکی ایم نے اس کی بہت شدید مذہمت کی ساتھی ساتھ تمام پارٹیوں نے اے این پی سمیت تمام لوگوں نے اس کو خرائے تحسین پیش چیا خرائے اقلیت پیش چیا چودری اسلم کو اور خاص طور سے انہوں نے یہ کہا کہ چودری اسلم کے ساتھ ساتھ دوسرے جوان موجود ہیں جن کے حوصلے پستی ہونے چاہیے ڈی جی رینجرز نے آج جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ چودری اسلم ایک شیری کی طرح جئے اور شیری کی طرح لڑے اور شیری کی طرح انہوں نے جان دی اور ہم ان کا مشن ادھورا نہیں چھوڑیں گے ہم ان کے لخش پا پہ چلتے ہوئے دہشتگردی کے خلاف کام کرتے رہیں گے ان کے پولیس نے بھی کہا کہ وہ سوگوار نہیں ایڈیشنل آئی جی چیف آئی جی پولیس نے کہا جیسپنٹو نائٹ میں کہ ہم سوگوار نہیں ہم سوگوار نہیں ہو سکتے ہمیں ایک کام دیا گیا ہے ہمیں ایک مشن دیا گیا ہے ہم اس کی تقمیل کریں گے اور ہم اس کو آگے بلائیں گے چودری صاحب پر پانچ حملے ہوئے چار حملے ہوئے یہ پانچوہ حملہ تھا جو کارگرد ثابت ہوا اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس حملے سے این چند سیکنڈ پہلے وہ اپنی اہلیا سے بات کر رہے تھے اور ان کی اہلیا بھی ان سے گھر کے بارے میں بات کر رہے تھے ان کو بچوں کو ٹیوشن پر چھوڑنے جانا تھا لیکن وہ وعدہ پورا نہ کر سکے اور آخر کار وہ اس دنیا سے چلے گئے میں جاؤں گا سدھا موقع واردات پر جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں میری ریپورٹر نصیم عادل موجود ہیں میں پہلے ان سے بات کروں گا کہ کیا صورت تیار ہے نصیم عادل نصیم سلام علیکم نصیم بتائی گا کہ کیا انویس فیکشن ہوئی ہوا کیا ہے کیا تفصیلات ہیں دیکھیں اس واقعے کو نصیم تب پانچ گھنٹے سے زائد کا ٹائم گزر چکا ہے آج شام کو یہ واقعہ ہوا تھا الیاری ایسپریس دیکھے پل پہ ان کی جب گاڑی تھی اس ایس پی سی آئی ڈی چوزی اسلام کی جب گاڑی یہاں پہنچی ہے تو ان کی گاڑی میں خوفنا دھماکہ ہوا پولیس کے اثران رینجرز حکام اور تبتیشی ادارے یہاں پہ پانچ گھنٹے تک تبتیش کرتے رہے لیکن ابھی تک وہ کسی نزیجے پر نہیں پہنچے ہیں کہ آیا کہ یہ دھماکہ ہوا کیسے ہے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دھماکہ میں اپنا پچاس کلو سے زائد دھماکہ کے دھماکہ کا سمال کیا گیا ہے اور ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں تین چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک گاڑی تھی جس نے آگے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا ہے اس کے بعد دھماکہ ہوا اور دھماکہ میں جوزی اسلام اپنے تین ساتھیوں سمجھ شہید ہو گئے اور کارپیلوگس میں دخمی بھی ہوئے آت پاس جو گاڑییں تھیں وہ محفوظ رہی ایک ٹیکسی یہاں پہ کٹتی وہ اس دھماکہ میں تباہ ہوئی ہے اسلام صاحب کی جو گاڑی تھی وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے آپ میرے اکم میں یہ گاڑی دے سکتے ہیں یہ وہ گاڑی ہے جو مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہے جو یہاں پہ تتیشی مہاری نے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے جو دھماکے ہوتے ہیں وہ خودکشی اترس کی ہوتے ہیں کہ اس طرح سے گاڑی کو نسان پہنچا باقی جو یہاں پہ بیٹی کا حملہ یہاں پہنچا تھا اس کا یہ کہنا ہے کہ پچیس کلو کریپ دھماکے خیر مواز کا استعمال کیا گیا ہے لیکن جو بات جو تتیشی اترسان ہے وہ اس بات سے متفق نہیں ہے کوئی کہا کہ خودکش حملہ تھا کوئی کہتا کہ یہ پرانٹلی حملہ کیا ہے اب یہ تیئی نہیں ہوا کہ حملہ کسی طرح کے نشانے پہ تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائی گا کہ اوورال پولیس کا مرال پولیس فورس کا مرال کیسا نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں آئی جی سندھ شاہد نظیم بلوچ نے جائبکو کا دورہ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جو خوصلے ہیں وہ اپنا بلند رہیں گے اور ہم شہید چودی اطلم کے خون کا بدلہ لیں گے ہم جھکنے والے نہیں ہیں ڈرنے والے نہیں ہیں اس واقعے کے بعد کراچی میں جو کراچی پولیس کی افران ہیں وہ کافی افسورتے ہیں کیونکہ کراچی پولیس کی اصرام صاحب جو سے کراچی پولیس کی ایک سنہ سے دائی سمجھ جاتے سے اور کراچی میں انہوں نے ارسہ اٹھارہ سال سے کئی اہم کام کیا ہیں انہوں نے اہم دشاگردوں سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے یہ اپ ڈیٹ تھی ہے ہمارے پاس سپورٹ سے اس مقام سے جہاں یہ واقعہ ہوا جہاں بم پٹا جہاں چودری اسلام ان کے ساتھی شہید ہوئے میں یہاں بریک لوں گا اور بریک کے بعد واپس آ کر اپنے پینلس سے بات شکر کروں گا پرزمدگی ہم بات کر رہے ہیں چودری اسلام کی شہادت کے بارے میں ان کے ساتھیوں کی شہادت کے بارے میں اور اوورال ہم جائیں گے اس طورتیال کا جائزہ لینے کے لیے لیکن دو باتیں بہت اہم ہیں کہ چودری اسلام کی شہادت کی ان تمام لوگوں نے مذہمت کی جن کا نام آپ جانتے ہوں گے پاکستان مسلم ملک سے اگر ہم شروع کریں تو جماعت اسلامی تک سب نے مذہمت کی ہے پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے سٹونگسٹ بیانات آئے ہیں عاصف علی زرداری صاحب نے مذہمت کی ہے ان کی پارٹی کے رنوما خوششاہ صاحب نے مذہمت کی ہے بلاول بٹو زرداری نے دو ٹویٹس کیے آج اور ایک ٹویٹ جو ہے وہ مذہمت کے حوالے سے طالبان کی مذہمت انہوں نے ڈٹکے کیے اور دوسرا ٹویٹ جو ہے وہ مذاکرات کے بارے میں ہے اور بلاول بٹو زرداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اب طالبان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے اس وقت تک یہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے جب تک طالبان تشدد ترک نہ کر دیں اور اس وقت تک باتچیت نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر لیں یہ بیان ایک اہم بیان ہے اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ طالبان سے مذاکرات کس رخ پہ جائیں گے اس کی طرف اقاسی کرتا ہے کہ ایک طرف سے مخالفت آ چکی ہے یقین دوسرے طرف سے مخالفت بھی آئے گی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کے باوجود مذاکرات کرنا چاہیں گے اور یقین وہ بھی بڑا ایمپورنٹ بات ہوگی میں واپس جاؤں گا چودری اسلام کے واقعے پر کہ یہ واقعہ سو کیجی کا تھا یہ واقعہ پانچ سو کیجی کا تھا اس کے بارے میں اندازہ لگانا مناسب نہیں ہے بیکار ہے ایک واقعہ ہو گیا اب اس کے پیچھے لڑنا کہ کتنا کیجی تھا کتنا کیجی نہیں تھا بیکار ہے اصل بات یہ کہ شدت کتنی تھی اس کی شدت اتنی تھی کہ گارڈز کی رائیفلیں اڑ کر قبوستان میں جا گئی جو خاصا دور واقع ہے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں جو آس پاس گھر تھے گاڑییں تباہ ہو گئیں کئی گاڑییں تباہ ہوئیں ہی دوران اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس میں زخمی ہوئے گیار افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ وہ ایک نئی زندگی گزارنا چاہتے تھے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اب نئی زندگی گزاروں گا اور اگر آپ واپس جائیں ڈیلی ٹیلی گراف کے انٹرویو کی طرف تو چود جس نے کہا تھا کہ نئی زندگی شہادت ہوتی ہے شہادت کی شکر میں نئی زندگی ملتی ہے میں نے بتا دیا ڈی جی رینجرز نے کیا کہا پولیس نے کیا 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 خیال تحسین پیش کیا میں جاؤں گا سپہلے مطارف قاضوں میں آپ کو موجود ہیں سٹیڈیوز میں جناب قیسر شیخ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ایمینے اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان بلوش صاحب سلمان مجاہد بلوش صاحب ایم کی ایمینے اور میرے ساتھ موجود ہیں شہیم اللہ فاروقی صاحب پاکستان پیوز پارلی کے مطارف شہیم اللہ میں آپ سے شروع کروں گا کیا آپ فیل کیا کرتی ہیں کس طرح آپ نے اس پوری خبر کو لیا اور کیا اندازہ ہے آپ کو کراچی کے بارے میں اور کراچی کے ان لوگ کے بارے میں جو ٹیرر سے مقابلہ کر رہے ہیں جی شکریہ بیگ صاحب دیکھیں بہت تفسوسناک واقعہ it's a very very tragic incident اور چوزری اسٹم صاحب ایک نڈر ایک بہادر پولیس آفیسر تھے جنہوں نے جو بھی ٹاسک اٹھائی تھی اس کو ہر حال میں وہ پورا کرنا چاہتے تھے یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ان کے اوپر اس قسم کا مزدلانہ حملہ ہوا اور ہر حملے کے بعد وہ اور زیادہ بہادری کے ساتھ اور زیادہ حمد کے ساتھ سامنے آتے تھے اور اکثر ہم نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو قبر تک اتاریں گے بہت حمد کی انہوں نے بہت سارے ایسے ٹارگٹ سے جو انہوں نے اچیو کیے کراچی پولیس کے لیے وہ ایک ایسٹ تھے پاکستان کے لیے وہ ایک ایسٹ تھے اور ظاہری بات ہے کہ آج ان کی شہادت کے بعد اور ان کے ساتھ جو تین اور پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں یہ دیفنیٹلی ایک بہت بڑا دچکہ ہے کراچی پولیس کے لیے اور خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جو ایک جنگ جاری ہے اور جو ٹارگٹیٹ آپریشن کراچی میں ہو رہا ہے لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پولیس فورس کو ڈی مورلائز ہونے دیں گے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی اس شہادت کے بعد چودری اسلم کی جو شہادت سامنے آئی ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے جس ٹارس پر وہ کام کر رہے تھے اور زیادہ کراچی پولیس پور عظم ہو گئی ہے کہ ہر حال میں ہم نے دیشت گردی کو جڑ سے اکھار کے پھیکنا ہے سلمان بلوش صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے بلاوالا بھٹو کہتے ہیں کہ حد ہو گئی ہے اب بس کر دینا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے بہت شکریہ چوکتائی صاحب سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جین لیڈران کا اپنے نام لیا اس میں شاید اب ایم کیو ایم کے قائد الطا حسین صاحب کا نام لے نکل گئے الطا حسین کا قائد تحریک الطا حسین بھائی نے بھی اس اندھوناک واقعے کی شدید مظلمت کی ہے اور چودری اسلم کی اس شہادت کو صرف کراچی پولیس سین کا نقصان قرار نہیں دیا بلکہ یہ پاکستان کا نقصان قرار دیا ہے قائد تحریک نے چودری اسلم دہشتگردوں کے خلاف ایک دیوار کی مانن کھڑے تھے کال ادم تنظیموں کے کئی دہشتگردوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور مقابلے میں حلاق بھی کیا اور کراچی میں اگر کال ادم تنظیموں کو کسی پولیس افسر کا خوف تھا تو صرف صرف چودری اسلم کا تھا جس طرح سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ندر بہادر اور ایک فرس شناز آفسر تھے انہوں نے ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف آواز بلند کی چاہے وہ دہشتگردی کراچی کے کسی بھی حصے میں ہو چاہے وہ تالبان کی صورت میں ہو چاہے وہ لیاری گینگوار کی صورت میں ہو چاہے وہ کریمنلز کے خلاف ہو انہوں نے ہمیشہ سے ان کے خلاف صفحے آرہ رہے اور کاروائیاں کی اب آپ دیکھئے کہ اب بھی اگر ہم بات یہ کریں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے تو اس کے علاوہ اب کیا چاہرہ رہ جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف ایکشن کریں میں نے پہلے بھی اپنی سپیچز میں یہ کہا ہے کہ تعلی ایک حاصل نہیں بچتی ماہ ستمبر میں تمام پولٹیکل پارٹیز نے آل پارٹیز کانفرنس میں بشمول ایم کیو ایم کے ریزرویشن کے باوجود جائیے جناب آپ مذاکرات کیجئے گو کہ ایم کیو ایم کے بہت سارے کنسر تھے لیکن فور دہ بیٹر میٹ آف دہ کنٹری ہم سب نے مینڈیٹ دیا لیکن اس کے بعد بھی پھر بھی انہوں نے مذاکرات سے انکار کیا اور آپ دیکھیں کہ جو ڈرون حملے میں مارے گئے ان کو یہاں پر کہیں سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے انہیں شہید قرار دیا حالانکہ وہ ہمارے پچاس ہزار سے زیادہ سیویلینز اور فوجیوں کے پاتل ہیں ان کو انہوں نے بم دھماکوں میں عام لوگوں کو مارا ہمارے فوجیوں کے گلے کٹے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی کے فورسس کے گلے کٹے ہم نے انہیں شہید قرار دیا تو اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا وطیرہ چینج نہیں کیا ابھی انتہائی افسوس سوائے کہ ابھی آپ ہی کے چینل پر عمران خان صاحب کا بیان چلا ہے وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب مذاکرات ہونے چاہیے اب کس بات کے مذاکرات کیا کنٹری کے فیوچر پہ اس قوم کے فیوچر پہ اس قوم کے اسٹیک پہ مذاکرات ترین گے یہ جواب لیتا ہوں میں میں ساتھ موجود ہیں اندلی ابباد صاحبہ اب بتائیے گا کہ کراچی کا واقعہ کس طرح سرنداز ہوگا پوری صورتحال پر جو آپ دیکھتی ہیں اس میں جی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس واقعے نے سب کو ہلا دیا ہے بہت ہی جس قسم کے وہ بہادر آدمی تھے جس وہ قوز کے لیے لڑ رہے تھے جس مقصد کے لیے اور جس تندہی سے وہ اپنے کام میں مشہول تھے یہ واقعی ایک بہت ہی بڑا سیٹ پیک ہے اور اس پہ جتنی بھی مضمت کی جائے اتنی کم ہے اور بلکل میں بلکل سب کے ساتھ ہوں اس چیز پہ کہ جتنی جلدی ایسے قاتل جو ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کو اس کی سزا دی جائے اتنا بہتر ہے یہ واقعات اس لیے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ جو لوگ یہ واقعات کرتے ہیں ان کی سزا نہیں ملتی اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں چاہے آپریشنز دیکھے ہیں کراچی میں یا ہم نے کوئی کہیں اور وزیرستان نہیں کہیں بھی دیکھے ہیں ان کے اندر کوئی جس کو کہتے ہیں جامعہ سٹریٹیجی اور جس کو کاؤنٹر ٹررزم سٹریٹیجی اور نیشنل سیکیورٹی سٹریٹیجی جو ہوتی ہے جو ابھی تک ہمیں جس کا ڈرافٹ بھی نہیں ملا اس کا سمجھ نہیں آتی کہ جی آپ نے ایک ریاکٹیف طریقے سے جب ایک واقعہ ہو گیا اس کے بعد کنڈیم ہوا اس کے بعد کہا کہ یہ کر لیں گے اس کے بعد کچھ اور کا ابھی تک نظر نہیں آئی ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی ابھی تک نظر نہیں آئی ہے دس دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈرافٹ پر ڈرافٹ پرزنٹ ہوگا میں یہ پوچھتا ہوں مسلمی رنگوں سے ایسر شیخ صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ ڈرافٹ کہاں چلا گیا کہاں گم ہو گیا یہ ڈرافٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آج کے واقعے کے بارے میں دیکھئے نا تمام پارٹیوں کا بھی آپ نے پیپل پارٹی کی بات سنی ایم کیم سے جماعت اسلامی صاحب صاحب ہم بھی مسلم لیگ نواز اس بات پر پلکل متفق ہے کہ جو مجرم ہے جو کچھ واقعہ ہوا ہے جو اس کا ذمہ دار ہے نہیں سر دیکھیں متفق بنا ضرور نہیں ہے مجرم کو جانا چاہیے اس کو جانا چاہیے اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے میں سمجھوں اس میں تو دو کوئی رائے ہی نہیں آگے بڑھیں اور اب آگے بڑھنے کی بات یہ ہے کہ جو پہلے فیصلہ ہوا وہ تمام پارٹیوں کی اور تمام لوگوں کی رضا مندی سے ہوا یہ کنسنسل سے ہوا تو اب بھی بہت جلد دوبارہ کنسلٹ کرنا چاہیے آلیڈی ہمیں اسمبلی میں ڈیبیٹ کرنی چاہیے اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہے وہاں ڈیبیٹ جلد یا بلانا چاہیے آپ بھی تجویر دے رہے ہیں اپنی پارٹی کو کہ اسمبلی کا سیشن بلا کر اس بات پہ ڈیبیٹ ہو کہ کیا مذاکرات ہو یا نہ ہو جی بلکل میں یہ اپنی پارٹی کو تجویر دے رہا ہوں کہ جلد سے جلد اسمبلی کا سیشن کرمین ہو اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں تو ان واقعات کے بعد تھریڈ بیئر ڈسکشن ہو اسمبلی کے اندر کنسنسلز بنے اور جو بھی کچھ اس کا ایکشن ہونے ہیں دیکھیں جو مجرم ہے اس کے خلاف اگر ہم نہیں کریں گے ایکشن نہیں لیں گے چلتا رہے گا تو یہ اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا یہ ہمارا دیکھیں امن امان تو قائم نہیں ہو رہا اور غیر لا این آڈر کے قائم ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ امارا حل نہیں ہو سکتا سب سے امپارٹنٹ اس وقت یہ ہو گیا ہے باقی چیزیں اس کے بعد کی ہیں امن امان اگر نہیں ہوگا کسر صاحب تو چیمبر فیکٹریاں کاروبار کسے کلے گا کوئی کاروبار کوئی امپورٹ کسی کسم کا کوئی کوئی یہاں بار کا انویسمنٹ نہیں آنے کو زیار کوئی کسی کسم کا کاروبار اور کوئی معیشت اور لوگوں کا روزگار وہ چلی نہیں سکتا شرمیلہ یہ بتائی گا کہ تیسر صاحب ہم ان کی بات کریں بڑے امپارٹنٹ بات کی انہوں نے کہ اپنی پارڈی سے کہیں گے کہ قومی اسمولین کا اجلاس بلائے اور مذاکرات کی بات پر پھر بات چیت کریں کیا کہیں گے آپ بیگ صاحب مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اس ملک کا کوئی وفا کی وزیر داخلہ ہے کیا ہاں ہے نا چوری سار صاحب کہاں ہیں وہ ابھی تک آپ نے ان کی طرف سے کوئی سیٹمنٹ سنا ہے نہیں بیگ صاحب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہو گیا ایک وہ شخص ایک بہادر شخص جو دہشتگردوں سے لڑ رہا تھا جس کی کریٹ میں بہت سارے ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کوئی بیان نہیں آیا ملک کا فیڈل انٹیریم منسٹر اس ملک کے ساتھ یہ بہت بڑا علمیہ ہے میں بات کمپیٹ کرلوں کیونکہ میرے سامنے ٹیلی ویڈی ویڈی آجیں 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 بات کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے بیگ صاحب کہ اس ملک کا بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جس وقت ہیلم آف افیرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انفورچنٹلی انفورچنٹلی اس ملک کی عوام کے لیے یہ خود طالبان اپولوجس ہیں چودری نسال علی صاحب کا پچھلے سات مہینے سب سے کوئیسٹ رسپونس ہم نے اس وقت دیکھا جب حکیم اللہ محسوس ڈرون اٹیک میں مارا گیا سب سے پہلے اس وقت کتنا پرومٹ رسپونس آیا تھا ایسے وہ چلا رہے تھے ایسے وہ بن بنا رہے تھے کہ جیسے کہ خدا نہ خاصتہ شاید کوئن کا عزیز قارب جو ہے اس کے اوپر ڈرون اٹیک ہو گیا ہو لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اسلام آباد کیاپٹل میں دیکھ لیں وہ جو ایک سکندر نامی شخص تھا جس نے چھ گھنٹے سات گھنٹے اسلام آباد کو جنہا ایویلو کی بات کر رہی ہیں جنہا ایویلو کی بات کر رہی ہیں وہ جو سکندر نامی شخص تھا ایک ریفل لے کے دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کی کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پالسی نہیں ہے اگر آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں نے ان کو یہ اختیار دیا کہ آپ جا کے ان لوگوں سے بات کریں تو اس کے بعد ہم نے ہمیں پتہ ہی جلا دو مہینے کیا ہوئے دو مہینے آپ کے پاس مینڈیٹ تھا آپ بات کرتے کیا ٹرمز آف ریشنسی کس سے بات کرنے جارے تھے کسی کو کچھ نہیں پتا کون جارہ تھا بات کرنے کی ہمیں سمسے ویسوس دے اس نے دھڑے ہیں اور بریک کے بعد واپس آگے میں آپ اسی بات سے شروع کروں گا بریک ٹاپ دی آر کا اور اس کے بعد چلتے موسیقی 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 ہمارا بتیجہ ہے ہمارا ایک گھرانہ ہے اور بچپن اس نے ہمارے آتھوں میں گزارا ہے بچپن سے ہی یہ بڑا لیڈر اور دلیر اور بڑا بہدر بچا تھا موسیقی اس نے آپ نے ہمائیو خانی گفتگو اور یہ میرے بہت میں جو کاغذ ہے یہ تحریک تالبان کا ٹویٹ ہے جو اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ تحریک تالبان محمد احسان اللہ احسان صاحب نے کہ انہوں نے چودی اسلم پر حملہ کر آیا ہے کیونکہ چودی اسلم نے ان کے بہت سے ساتھیوں کو خطرناک انداز بتشد کر کے مارا یحلاق کیا میں جاؤں گا سیدھا شیمیلہ کی طرف ان سے میری بات ہی تھی شیمیلہ اپنا جملہ پورا کیجئے گا اپنا بیان پورا کیجئے گا سیکھیں بات یہ ہے بیک شاہ کہ اس حکومت کی کوئی کانٹرررزم پورا کی ہمیں نظر نہیں آتی ہے ٹھیک جب آپ کے گرجہ گھروں پہ جب آپ کے مساجد کے آپ کے لوگوں پہ آپ کے مسلمانوں پہ آپ کے ہندووں پہ ہر کسی کے اوپر تو حملہ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کس لئے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ بات نہیں کرنے تو کاروائی کریں تو کس چیز نہ انتظار کریں آپ سات مہینے ہو گئے ہیں اور قوم شش و پنچ کے اندر ہے کہ جناب ہے وہ کیا رہا ہے کیا کر رہی ہے حکومت ٹھیک سوائے اس کے کی کناب وہاں پر ایک لیپ ٹاپ کس کی امار جاتی ہے وہاں پر ایک بزنس لون کس کی امار جاتی ہے یہاں لوگ مر رہے ہیں میں جاؤں گا سلمان ملوش کے پاس ایک سوال ہے میرا خاص ملوش صاحب اور آپ دوسرا ساہب بھی سن لیے گا کہ آج چودری اسلم نے وہ گاڑی استعمال نہیں کی جو وہ روزانہ گاڑی استعمال کرتے تھے آج انہوں نے اپنا راستہ یہ بدلا تھا آج ان کے دفتر جانے کا وقت بھی بدلا تھا رات کو وہ ایک پولیس مقابلے کے بعد آئے تھے گھر واپس صبح آٹھ بجے اور آکے سو گئے تھے جب اٹھے تو ہیڈکوارٹر سے فون آیا ان کو طلب کیا گیا اور روانہ ہو گئے روانگی کے بعد ان پر حملہ ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے تو کیا آپ بتائیں گے سلمان مجاہد بلوش صاحب کہ دہشت گردوں کی انٹیلیجنس زیادہ مضبوط ہے یا ہماری چکتہ صاحب آپ کے سوالات میں ہی کئی سوالات ہیں اور انہی میں اگر ہم جوابات بھی ڈھونڈیں تو ہمیں جواب بھی مل جائے گا کل راج جو چودی اسلام صاحب نے جو کاروائی کی اور مقابلے میں تین موسٹ وانٹیڈ ٹیلریس مارے گئے اس کے بعد ان کا جانا ان کا گھر سے بغیر وقت کے نکلنا لیکن آپ نے راجہ عمر خطاب صاحب کا بیان بھی پڑھا ہوگا انہوں نے کہے کہ جو ان کا روٹ کم فرم تھا روٹ کم فرم تھا ان کی ٹائمنگ کم فرم تھی اور پلیس آپ دیکھیں کہ تین ماہ قبل جب رمضان میں بھی اسی جگہ پہ ایک بلیک کیبین بلیک بیگو پہ حملہ کیا گیا تھا اور وہ بھی یہی خبریں آئی تھی کہ چودری اسلام کو نشانہ بنانی کوشش کی گئی لیکن اس وقت کے منسپل کمیشنر مطانت علی خان اس حملے میں زخمی ہوئے تھے کہ ان کی گاڑی بھی اس سے مشابہ رکھتی تھی تو اب خبریں میڈیا پہ یہ بھی ہیں کہ ان کی گاڑی جو ہے لوکلی بولیٹ پروف تھی لیکن بم پروف نہیں تھی اس کے علاوہ جو بھی ان کے روٹین تھے جو بھی معاملات تھے جو کاروائیں انہوں نے کی ہیں اور دلیرانہ انداز میں کی ہیں اور دہشتگردوں میں خلاف کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی دہشتگرد ہوگا یا چاہید ہی کوئی دہشتگرد گروپ ہوگا جو ان کا دشمن نہیں ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ چودری اسلام زندہ رہے اور خاص کر کے جو کال ادم تنظیمیں ہیں جن کے خلاف ببانگے دہل ہاں میں آپ سے چند روز قبل جو چند روز قبل جو ان کا چند روز قبل جو ان کا بیان تھا باؤ دن بابر جو ایک پولیس کے افسر شہید ہوئے تھے اس پر ان کا بیان مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ زمین سے بھی کلاش کر کے ان کے قاتلوں کو نکالوں گا تو اب آپ اندازہ کر لیجے کہ وہ کس تیزی سے ان کے پیچھے تھے وہ شاید ہو سکتا ہے وہ ان قاتلوں تک پہنچ چکے ہوں اور آج جو یہ نقصان کیا گیا ہے یہ نقصان پاکستان کا نقصان ہے پولیس کا نقصان ہے ہماری فورسس کا نقصان ہے اور ہمیں اپنے اس مشن کو جس میں چودری اسلام بھی شہید ہو چکے ہیں مشن کو نہیں رکنا چاہیے اور دیشت گردوں کی قلعہ کما تک جانا چاہیے لیکن آپ نے دیکھا کہ کراچی میں آپریشن جاری ہے ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے ایم کیوم کا یہی کہنا ہے کہ جناب ٹارگیٹڈ میس اٹھ شوڈ بی ٹارگیٹڈ آپ ان اطراف کی آبادیوں میں جائیے جو مینی وزیرستان بن چکے ہیں جہاں پہ تالبان کے ہائی ڈاؤرز قائم ہو چکے ہیں آپ اب تک وہاں نہیں گئے شاید ہی کوئی ایسے چو شاید ہی کوئی پولیس افسر مہا سیوائے چودری اسلام کے دو چار کے ان علاقوں میں جاتا ہو تو ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو اصل دیشت گردیں ان کے پیشے جائیے نہ کہ آپ معصوم بے گناہ لوگوں کے پیشے جائیے شہری علاقوں میں جائیے ہم دور دور پڑھو سپورٹروں کو پکڑیں میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ اس وقت ابھی ترائیے کہ پاکستانی مسئلہ فاج کے سربرا جنرل راہیل شریف نے چودری اسلام کی شہادت پر سخت دکھ کا ازار کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ دکھی ہیں اس بات سے کہ ایک ایسا شخص جو دیشت گردی کے خلاف سرگرم تھا اس کو راستے سٹا دیا گیا انہوں نے پوری قوم کا عظم ہے کہ ہم دیشت گردی کے خلاف ہیں اور ہم دیشت گردوں سے لڑتے رہیں گے اور ہم ان کو خرائیت تحسین اندلی آپ بتائیے گا کہ آپ کدھر جائنا چاہتے ہیں لیکن ملک کے وزیر داخلہ کا بیان ابھی تک نہیں آیا بیسا آرمی چیف کا آگیا ہے نا اندلی شربیلہ آرمی چیف کا آگیا ہے میں تو وہ سنا رہا تھا آپ کو جب ان کا آئے گا وہ بھی سنا ہوں گا انشاءاللہ تعالی ملک کے وزیر داخلہ جب وہ آئے گا تو میں سنا دوں گا آپ کو ابھی تک نہیں آیا اندلی آپ بتائیے گا کہ مذاکرات سیکرورٹی پلان لوگ کی شہادت لوگ کا قتل کون سا راستہ آپ لینا چاہیں گی دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی ڈیسیشن نہ لیں اور کوئی ایکشن نہ لیں آپ نے دیکھا کہ پورے سٹیک ہولڈر جس میں آرمی بھی شامل تھی تمام پارٹی شامل تھی ایک کلائے عمل تیار تیار ہوا اچھا اس کے اوپر ایک پوری سٹریٹیجی بننی تھی اور پورا اس پہ عمل ہونا تھا کہ ہم نے کیسے پہلے سٹیپ لینا ہے چوتھا سٹیپ لے رہے آج کتنے مہینے ہو گئے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمیں میڈیا سے پتا چلتا ہے کہ جی دو علماء کو کہہ دیا گیا ہے اور اس کے بعد کچھ یہ کہہ دیا گیا ہے کچھ کبھی کہتے ہیں جی مولانا سمیل حق کو کہہ دیا گیا ہے وہ تیار ہیں یہ ہمیں میڈیا سے پتا چلتا ہے یہ اتنی امپورٹن چیز ہے اس کے اوپر کوئی جامعہ سٹریٹیجی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ٹرانگ ہمیں پبلک کو میڈیا کو باقی پارٹیز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جارہا ہمیں یہ نہیں بتایا جارہا کہ جی کیا مسئلے ہیں ہمیں کنسلٹیشن میں نہیں لیا جارہا کہ یہ مسئلے ہیں آپ ہیلپ کر دیں یا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل رستہ بند ہے تو پھر دوسرے رستے کیا ہیں ان رستوں پہ جانے کے لیے پارٹیز کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ رہے کیوں نہیں دوبارہ کہہ رہے کہ جی نیڈ ٹو ری تنک آور اٹ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ان ایکشن ہے جس کو کہتے ہیں نون مینجمنٹ نون ایکشن ہے چاہے آپ معیشت کو لے لیں چاہے آپ انسٹیٹوشن کے ہیڈھ کو سیلیکٹ کرنا لے لیں چاہے آپ فورن پوسٹنگز لے لیں چاہے آپ دیشت کرنی لے لیں آپ ہی کہیں کہ یہ غیر یقینی صورتحال ہے بلکل غیر یقینی صورتحال ہے پرائلیسز ہے جو کہ رہ گیا ہے سب کچھ آپ کی حکومت نے وہی فیصلہ نہیں کیا نہ آپ آپ پوسٹنگز لے جا رہے ہیں نہیں جی یہ بالکل غلط بات ہے ہم نے تمام فیصلے جو کی ہیں دیکھیں نا ہم نے جو آل پارٹی کانفرنس بلائی تمام سٹیک اورڈرز کو اس میں رکھا اب کیا ہوگا میری بات سنیے نا کراچی کے بارے میں جو معاملہ ہوا ہم نے چیپ منسٹر کو کیپٹن بنایا اس پورے ایکشن کا جو کراچی میں ہو رہا ہے کیونکہ وہ دیکھیں صوبائی حکومتوں کا کام سر جیسا باتیں ہوتے ہیں بجائے کہ ہم سب مل کے کوئی ایکشن کریں ہم تنقید کر رہے ہیں جو سندھ کی حکومت ہے بجائے کہ مجھے نہیں پتا چیپ منسٹر صاحب نے کوئی بیان دیا ان باتوں پہ ہمیں نہیں تمام لوگ ہم سٹامل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بیان نہیں بھی آیا یا آپ یا نزار صاحب کا بیان بھی آگیا سب لوگ پہلے تو ہم یہ بیانوں پہ نہ جائیں میرا سوال آپ کا سوال کا جواب میرا یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر کسی کریں گے دیکھیں یہ اتنا آسان کام نہیں کہ ہم ڈے ٹو ڈے سرمیلا بھی کہہ رہی ہیں سلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کوئی پلان لے کی نہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو پہلے آل پارٹی کانفرنس ہوئی اس میں کوئی ٹائم تو نہیں فکس کیا گیا کہ اتنے ٹائم تک ہم پورا اس پہ پورا سٹڈی کر کے پورا ہی ایکشن لے رہے ہیں لیکن ایکشن یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ پورے ملک کا دیکھیں ایس ایس پی کے قتل پر ایک جنگ ہو رہی ہے شیخ صاحب ایک ساہ ایس ایس پی کے قتل پر آرمی چیف کا بیان بیان بہت آرمی چیف کا پرائم منسٹر صاحب کا بیان ہے بلکل اور ہم فوری طور پہ میں مطالبہ آپ سے کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ قومی اسمبلی کا یلاس بلا جائے اور اس میں ڈسکیشن تھریڈ بیئر ہو لیکن ایک دوسرے پہ ارزام لگانے کا نہیں جی جو ہے وفاقی حکومت نہیں کر رہی حالانکہ لائن آرڈر تو مینلی صوبوں کا کام ہے وہ سندھ میں ہو یا خیبر پخصوم کا لیکن ہم ان پر ارزام نہیں لگا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ سب مل کے جس طرح پہلے فیصلہ ہوا سب نے کنسنسل سے کیا فوری طور پہ جلاس بلایا جائے اور اس میں یہ ڈسکیشن ہو جائے کہ بہت کچھ ہو چکا یہ معاملہ کوئی ہاتھوں سے گزر چکا ہے ایک حد ہوتی ہے نا جی وہ گزر گیا ریڈ لائن پار کر گیا تو اس پہ ہمیں پورا پھر پورا ٹھنڈے دن سے دوبارہ گور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیونکہ اس کے ریپرکشن کیا ہوں گے کہ ہمیں غور کرنے چاہیے دوبارہ ہم ریڈ لائن پار کر چکے ہیں بہت ہو گیا یہ آج جملہ میں کئی بار سن چکا ہوں کہ بس بہت ہو گیا اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا بریک لوں گا اب بریک کے بعد واپس آکے پوچھوں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم بات کرنا ہے چودری اسلام پر اور ہم جہاں پہنچیں وہ ایک بار پھر شیخ صاحب کی طرح سے تجویز آئیے کہ پھر نیا مینڈیٹ لیا جائے شمیلہ آپ بتائیے گا اب وقت کمیں میرے پاس کہ کیا کیا جائے اب کیا نیا مینڈیٹ لے جائے مذاکرات کا کیا پھر اے پی سی بلائے جائے دیکھئے بیک صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب جو دیگر جماعتی سخت پارلیمنٹ میں بیٹھیں وہ اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیں بے شک آپ اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں بے شک آپ دوسری اے پی سی بلائیں اور ایک بڑے جامع طور پر ایک مصبت فیصلہ لیں اور اس کو آپ یہ دیکھیں ابھی جو بات کی جاری ہے کہ ہمارے پر بڑا ٹائم ہے تو کیا بھائی آپ سارے چار سال انتظار کریں گے اور پہنے پانچ سال بعد آپ بات چیزی شروع کریں گے بھائی دیکھئے آپ حالات کو دیکھئے حالات کی نزاکت کو دیکھئے اس ملک میں جو قطل و غارت ہو رہی اس کو دیکھئے اور اس کے بعد ایک فیصلہ کریں ہم نے بھی سوات میں آپریشن کا فیصلہ لیا تھا بات چیت کے بعد جب بات چیت کے جو دروازے ہیں وہ بند ہوئے تھے تو ہم نے فیصلہ لیا اور ہم نے ایک بڑا کامیاب آپریشن رو آپر کیا بات یہ ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ وقت دینا ہے اور جب تک طالبان اپنے ہتیار نہیں ڈالتے لوگوں کو مارنا نہیں چھوڑتے ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے جس گورنمنٹ ہز امنڈیٹ کو ڈیسائٹ کرے پوری قوم ان کے پیچھے کھڑے رہے گی لیکن کو فیصلہ کر لیں سلمان ملوچ آپ بتائیے گا کہ کیا فیصلہ کیا جائے اب ان حالات جسے پر آپ کو میری آواز آ رہی ہے چکتہ صاحب اس کے بعد بھی کوئی گنجش رہ جاتی ہے پوری قوم یہ چاہ رہی ہے ماں سیوہ عمران خان صاحب کے کہ مذاکرات نہ ہو اور ایکشن کیا جائے اور ایکشن بھی ایسا کیا جائے کہ اب ان کو صفہ ہستی سے مٹا دیا جائے چونکہ وہ پاکستان کو قائم و دائم نہیں دیکھنا چاہتے وہ شہر کراچی کو پھلتا پھلتا نہیں دیکھنا چاہتے وہ یہاں کی عوام کو پھلتا پھلتا نہیں دیکھنا چاہتے پہلے بھی قائد تحریک محترم علتہ حسین بھائی نے ہماری پاک افواج کو یہ آفر کی تھی کہ اگر آپ دیشت گردی خلاف جہاد پہ نکلے تو میں ایم کیو ایم کے ایک لاکھ رضا کر آپ کو دینے کو تیار ہوں اب بھی وہ آفر موجود ہے ایم کیو ایم تو پاک افواج کے حکومت وقت کے ساتھ دیشت گردی کے خلاف شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہر وہ لڑائی جو برائی کے خلاف لڑی جائے گی ایم کیو ایم اس میں حکومت وقت کا اور پاک افواج کا ساتھ دے گی اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ونٹ اور فرسٹرکن اپشن کی تو بات ہی نہیں ہے اب ہمارے پاس صرف اور صرف آنلی اور لونلی فرسٹ اور لاسٹ اپشن صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے کاروائی کی جائے جس طرح کہ شرمیلہ نے ابھی کہا کہ سوات اپریشن بھی حکومت نے انیشیٹیو لیا تھا اس حکومت کو بھی انیشیٹیو لینے کی ضرورت ہے لیکن جو عمران خان صاحب نے جو کل بیان دیا کہ جی میں آؤں گا اور محمد گزنوی اپنا کراچی میں آکے دورے کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب کے شاید وہ انہی دہشت گردوں کی زبان تھی جو انہوں نے کہی ہے اور آج اس کا پہلا ثبوت دے دیا گیا ہے کہ چودری اسلم کو دہشت گردوں نے نشانہ بنا دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی اپنی لائنیں لے درست کرنی چاہیے چونکہ آپ دیکھیں گے دو درست قبل بھی گلشن مہمار کراچی میں ایک مزار پر چھے لوگوں کو قتل کر دیا گیا جن میں سے تین لوگوں کے گلے کاٹے گئے آج چودری اسلم کا واقعہ ہو گیا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ پورے ملک میں دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ان کال ادم تقظیموں کے دہشت گردوں نے ٹھیک کہ سلمان اب میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے بعد کوئی چوئی نہیں اب اندریب کا ہم موقع لے لیں اندریب کا موقع لے لیں آپ بتائیے کہ جو سلمان کے رہے ہیں دیکھیں جی میں تو یہ کہتی ہوں کہ حکومت کو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ جب یہ اے پی سی ہوئی تھی اس کے بعد سے سوال یہ ہے کہ کیا نیا مینڈیٹ لیا جائے تو کیوں نہیں کیا نیا مینڈیٹ لیا جائے کہ اگر پرانا مینڈیٹ لیا گیا اور اس پہ عمل نہیں ہوا تو کیسے ہو نیا مینڈیٹ لے کے اس پہ عمل کریں گے اگر پرانے مینڈیٹ میں جس میں سارے لوگ شامل تھے آرمی بھی شامل تھی اگر اس پہ عمل نہیں کیا گیا تو مجھے بتائیں کہ نیا مینڈیٹ لینے سے کیا ہوگا اے پی سیز چار تفہ ہو چکی ہیں اور اس سے پہلے بھی اے پی سی ہوئی پیپلز پارٹی نے بھی کی جے یو آئی نے بھی کی سب نے مل کے کہا کہ یہ ہونا چاہیے تو نہیں ہوا نا اس پہ عمل نہیں ہوتا تو بتائیں نہ کہ کیوں نہیں عمل ہوا حکومت کو یہ جواب دینا چاہیے کہ جی ایک اور مینڈیٹ لے کے پھر عمل نہیں کریں گے پہلے بتائیں کہ ان کا میکنزم کیا ہے ان کی سٹریٹیجی کیا ہے انہوں نے ایکشن پلان کیا بنایا ہے انہوں نے ڈیڈ لائنز کیا دیئے ہیں انہوں نے ٹائم لائنز کیا دیئے ہیں جب تک کہ یہ سارا فیصلہ نہیں ہوگا ایک پورا روڈ میپ نہیں آئے گا یہ صرف باتیں ہوں گی ٹھیک جی بہت شکریہ آپ کا اندریب بہت شکریہ آپ کا سلمان ملوچ ٹرکیہ شرمیلا اور بہت شکریہ قصے صاحب ہمارا وقت ختم ہو گیا لیکن میں کہتا ہوں کہ صوبائی اسمبلیوں کا بھی ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں اصل لائن آرڈر تو سوبے کے پاس صوبائی اسمبلیوں کو بھی فوری میٹنگ کر کے وہ ایکشن اپنے اپنی جگہ پہ لے اور یہ واقعہ کراچی میں ہوا ہے تو کراچی میں مین سندھ گورنمنٹ انوالو ہے میں لیکن ان کو عظام نہیں دیتا میں یہ کہتا ہوں کہ کنسنسر سے تمام مل یہ وقت جو ہے وقت ختم ہو چکا ہے میرا تو میں نے جو کل سوال کیت پر جو ابھی سلمان بلوش نے بھی اس کا حوالہ دیا وہ یہ تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں محمود دوزمی بن کر کراچی آوں گا دورے کروں گا تو کیا کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں اصل مقابلہ ایم کی ایم اور پیٹی آئے کے درمیان ہوگا سکسٹی تھری پرسنٹ نے نو میں جواب دیا تھرڑی سن پرسن کہتے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا ہم نے آج بات کی ہے چودری اسلم کے بارے میں چودری اسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے آج ایک رینجرز کے کمانڈر نے کہا وہ شیر دی لفظار تھا ایک نے کہا وہ خوش شیر تھا ایک پولس والوں نے کہا کہ وہ شیر بن کر رہا اور شیر بن کر جیا ان کے بارے میں بہت سی باتیں آتی ہیں بہت سے امور آتن کو پتا تھا کہ ان کی موت کس طرح آئے گی اور وہ کئی بار اس کا اظہار بھی کر چکے تھے میں آج اپنے پرگرام ختم کرتے ہوئے اپنی بات نہیں کروں گا میں چودری اسلم کا وہ جملے آپ کو خدمتیں پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے اپنے بارے میں کہتے یہ انہوں نے غیر ملکی اخبار کو انٹرویو دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان میں تمام ترکام رات میں ہوتا ہے دنیا میں کسی بھی پولیس افسر کو اتنی بڑی تنکہ نہیں ملی اور انعام نہیں ملا جتنا مجھے ملا ہے مجھے انتہائی مطلوب دہشتگردوں کو مارنے یا پکڑنے پر مجموعی طور پر چھے لاکھ پانڈ ملے ان کی تعداد دہشتگردوں کی تعداد جن کو چودری اسلم کہتے ہیں میں نے قتل کیا میں نے مارا بہت زیادہ ہے آپ انہیں انگلیوں پر نہیں گن سکتے میں نے کبھی مارے گئے دہشتگردوں گنگیسٹرز اور لٹیروں کا حساب نہیں رکھا میں بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنتا وہ بم پھیکیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کو کیوں قتل کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میرے گھر پر بم پھیکے کوئی میرے شہر پر بم پھیکے تو کیا جواب میں میں اس کو پھول پیش کروں کیا میں اس کو گلدستے پیش کروں دہشتگرد میرے شہر میں دھماکے کرتے ہیں کیا میں ان سے اچھے انداز میں بات کروں چودری اسلم نے تشدد ماورہ عدالت اموات کے الزامات کی تردید کی ان پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ لوگ پکڑ کے مار دیا کرتے تھے اور یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ وہ وائلنس کرتے رہے انہوں اس کے تردید کی اور کہا کہ ہمارے مذہب میں مجھے نئی زندگی اختیار کرنی ہے اور ہمارے مذہب میں شہادت ایک نئی زندگی کا نام ہے فرائز کے انجام دے کہ دوران مر گیا تو شہید کہلاؤں گا اور اس کے بعد جنت میں چلا جاؤں گا یہ چودری اسلم کے خیالات تھے غیر ملکی اخبار کے لیے اور ان کی بیوہ کے خیالات بھی آپ نے سنے آج اب تک پر جو جیسپین ٹو نائٹ میں ہم نے آپ کو سنائے اور ان کی بیوہ نے کہا ان کے دو بیٹے ہیں اور ان کے دونوں بیٹے باپ سے اچھے افسر بنیں گے یہ ایک ایسی خاتون کا جملہ ہے جس کے شہر کی میت ابھی اسپتال میں ہے اور جو اپنے شہر کی تتفیم کے انتظامات کر رہی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے شہر نے بہت بہادری دکھائی وہ بےمثال شہر تھے وہ بےمثال افسر تھے وہ ساتھ ساتھ رونی یہ بھی کہا کہ ان کو اندازہ تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے جب وہ آج گھر سے گئے تو میں نے ان کو فون کیا ان کی بیگم نے کہا ہم نے فون پر بات کی کچھ اور باتیں بھی ہوئیں زندگی کے بارے ہیں بات ہوئیں نئی زندگی کے بارے ہیں بات ہوئیں اور پھر جب میں نے فون رکھا تو دھماکہ ہو گیا اجازت دیجئے گا کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی